بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دھیری اینڈ پریکٹس آف کانسلنگ پی ایس وائی سکس ری ٹو کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلوشن شیئر کروں گا یہ سپننگ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی اسائنمنٹ نمبر ون ہے اور اس کی لازٹ دس جون ہے اور اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ ٹونٹی ہیں تو اسائنمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل کے اوپر آپ کو سالف کوئیزز اسائنمنٹ جی ڈی بیز کے سلوشن اور اس کے ساتھ چارٹ نو لیکچرز اور اس کے علاوہ آپ کو میٹ ٹرم اور فائنل ٹرم کے جو پیپرز ہیں وہ شیئر کیا جاتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہلے کہ ان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام یہ چیزیں ملتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویٹوڈنسٹری کس طرح سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو بہت ہی یوسفل ٹپس جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ اسائنمنٹس میں فل مارکس لینا چاہتے ہیں ایک کوپی پیسٹ اسائنمنٹ ہے تو اس کو یونیک کس طرح سے بنانا ہے تو پانچ یوسفل ٹپس بتائی گئی ہیں وہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مجود ہے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تو یہ اسائنمنٹ جو ہے اس کا اوبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں اوبجیکٹیوز میں ہے students will be able to better understand confidentiality as an ethical issue in counseling ٹھیک ہے اور assignment questions کیا ہیں what is your understanding about respecting client's rights to confidentiality یہ پانچ نمبر کا question ہے اور question نمبر دو ہے جی why is client confidentiality important یہ بھی پانچ نمبر کا ہے اور اس کے بعد ہے write down two situations where a counselor cannot maintain confidentiality یہ دس نمبر کا آپ نے ایک جو situation ہے پانچ نمبر کی type کرنی ہے اور دوسری پھر پانچ نمبر کی تو اس طرح سے دس نمبر ہو جائیں گے تو اس سے important جو instructions ہیں ان کو لازمی پڑھا کریں کوئی بھی کام start کرتے ہیں تو اس کی instructions کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو جب تک آپ کے پاس صحیح instructions ہوں گی تو آپ صحیح طریقے سے اس کو solve کر سکتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی instructions یہ ہے کہ آپ نے یہ sure کرنا ہے کہ آپ assignment جو ہے وہ due date میں submit کریں یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنی assignment اگر miss کر جاتے ہیں کسی بھی reason کے وجہ سے دس پندرہ دن بھی لیٹ ہے تو آپ اپنی instructor جو ہیں ان کو mail کے ذریعے اپنا وی ڈی ای ڈی ای ڈی اے اس ای میل سے آپ ان کو mail کر دیں assignment اور logical دیں کہ logic کے ساتھ بتائیں write کر کے کہ میں کیوں assignment late submit کروا رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی جو logic ہے اس کو accept کریں اور آپ کو پھر اس assignment کے mark دیں اور یہ ایسے ہوا ہے میں نے خود کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اگر اس طرح سے miss ہو جائے تو ای میل کے ذریعے کر دیا کریں اس کے علاوہ جو font ہے format وہ آپ کے سامنے ہے times new roman aerial میں آپ کر سکتے ہیں font size جو ہے وہ 12 ہونا چاہیے اور ms word میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ black اور blue font color آپ نے use کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو assignment ہے وہ خود individual نے بنانی ہے ٹھیک ہے copy paste نہیں کرنا answers جو ہیں وہ according to question ہونے چاہیے اور صرف آپ نے handouts کے اوپر نہیں رہنا آپ internet اور دوسری books جو reference دیئے ہوئے ہیں وہاں سے بھی information لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے due date میں submit کرانی ہے پھر سے انہوں نے لکھا ہو ہے پھر آپ نے file جو ہے وہ corrupt نہیں ہونی چاہیے اور document ms word میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ instructions rin اللہ تھes آپ آپ اگرials آپ آپ ج موسیقا 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 موسیقا